بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے بیسٹ سٹکچر کیا ہوتا ہے پھر ہم نے آور لائن بنانی دیکھی تھی پھر ہم لوگوں نے انٹرودکشن لکھنا باڈی اور آج ہم لوگ دیکھیں گے کیسے اس کو ایسے کو کنکلیوڈ کرنا ہے اور پھر ایکسپلینیٹری جو ایک ون ٹائپ تھی ہم نے تین ٹائپ میں سے دیکھی تھی اس کو دیکھیں گے اس کے علاوہ میں نے جیسا کہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ جو میں نے آپ کو ایک ایشو بیس ایسے کے بارے میں یہ ایک سٹکچر بنا کے دیا تھا کہ برائٹ سٹارٹ کیا ہوتا ہے جس میں تھی ہک سٹیٹمنٹ تھی سٹیٹمنٹ تھی تھیم آف تھیسز انٹرو آف دا ٹاپک تو پریزن سیچویشن اس کے بعد آپ لکھیں گے پھر جنسز لکھیں گے پھر سٹوریکل بیگراؤنڈ یہ ساری چیزیں ہم نے بڑی ڈٹیل سے ڈسکس کی تھی میں نے کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ برائٹ سٹارٹ میں ہک کیا ہک کیا آئی کیچر سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے تھیسز سنٹینس کیا ہوتا ہے تھیم کیا ہوتا ہے انٹرو آف دا ٹاپک کیا ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ ہم پریزن سیچویشن کو کیسے لکھیں گے پیرا گراف کا سٹارٹ کیسے کریں گے تو دوستو کنکلیوزن اور ایکسپلینیٹری جو یہ والے ٹاپک ہیں یہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں بعد میں پہلے میرا خیال ہے کہ ہم لوگ یہ ڈسکس کر لیں کہ ابھی جو میں نے وہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی ہک سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے تھیسز سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے تھیم سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں ڈسکس اس کے بعد اگر ہمیں ٹائم ملا تو ہم یہ یہاں سے یعنی کنکلیوزن سے سٹارٹ لے لیں گے ٹھیک ہے دوستو تو چلیں جلتے ہیں یہ دوستو آگیا ہے برائٹ سٹارٹ یہ دیکھیں اب ہک سٹیٹمنٹ آئی بہت زبردست سٹیٹمنٹ آئی دیکھیں ہم نے مثال میں ایک 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 ایسے ایک 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 رائسی پاکستان اس پہ ایسے آگیا ہے اور اس کی ہک سٹیٹمنٹ کیسے لکھنی ہے تو دوستو دیکھیں اس کا آغاز دیکھیں آپ ہک سٹیٹمنٹ کا برننگ یور ہیڈ انٹو دا سینڈ دز ناٹ مین دیٹ ہیزرڈ ہیزرڈ آوائیڈڈ یہ اس کا جو ہم نے ہک سٹیٹمنٹ میں ایک کیچر یا ہک سٹیٹمنٹ بتائی تھی وہ یہ لائنے ہیں کہ برننگ یور ہیڈ انٹو سینڈ ڈاز ناٹ مین دائیٹ ہیڈ 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 آوائیڈر ریدر دا سیچویشن بکم مور پیتھیک تو دوستو بلکہ سیچویشن یعنی بہت زیادہ پیتھیک ہوگی دیکھیں کتنی زبردست آئی کیچر مطلب ایک پرابر طور پر ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ وہ اگزامینر کو آٹومیٹیکل ہی اپنی طرف گراب کر لے گی اس کے بعد ہم اپنے یعنی تھیم کی طرف موف کریں گے کہ ہم کہیں گے کہ پاکستان کے غاز سے جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ ایک گراب سے نکل کے دوسرے میں پھنستی جا رہی ہے تو اب ہماری تھیسی سٹیٹمنٹ ہے تھیسی سٹیٹمنٹ دوستو یہ ہے یہ ہم نے پہلے اس کا ہک سٹیٹمنٹ لکھی اس کے بعد ہم اس کی تھیسی سٹیٹمنٹ کہ پاکستان ایک سیریس اکانومی کرائیسس سے اس وقت مطلب اس کا سامنا ہے اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ ہم دوستو دیکھیں گے تھیم جو ہم نے دیکھا تھا کہ تھیم کیا ہوتا ہے تھیم دوستو یہ ہوتا ہے کہ ان سیمپل ورڈ کہ جو ہمارا topic یعنی main sentence اس کو ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے وہ ہے کیا کہ ان سیمپل ورڈ economy ہے کیا ان سیمپل ورڈ economy is an entire network of producer distributor and consumer of goods and services in local regional and national community آپ دیکھیں ہم نے پہلے نمبر پہ ایک آئی کیچر سٹیٹمنٹ سے اس کو اس کی توجہ کھینچی اس کو بتایا کہ پاکستو یہ نہیں اصل میں بیسیکلی ہم کسی crisis کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے ہیں پھر ہم نے اس crisis کو بتایا تھی سٹیٹمنٹ میں پھر ہم theme میں آگے کہ وہ چیز کیا ہے economy economy ہے کیا چیز ہم نے بتایا in 21st century economy is taken as religion it is blood in the veins of nation strength in the human muscles based for brutal war and and the motive for the government to rule تو دیکھیں یہ ہم نے اس کو theme میں بتایا کہ اس کی importance کیا ہے اس کے بعد ہم اس کا intro بتائیں کہ ان میراث تھان of economy economics developed economies are movers developed جو economies are developing economies are the followers تو یہاں پہ یہ developing ہے دوستو اس کو set کر لے جیگا and under developed economy have no say in the scheme of things where as economy of Pakistan تو یہاں پہ یعنی آپ پاکستان کی economy کے بارے میں بتائیں گے دیکھیں دوستو آئی ہو کہ آپ کا جو bright start ہے وہ ہم نے بڑی detail سے دیکھا کی آپ نے hook statement کی برنگ your head والی بات ہے کتنی آئی catcher یہ statement ہے اس کے بعد ہم نے مارکر میں despite a stream of strong war theme یعنی اصل میں economy energy کے بارے میں اس کی important وہ ہے کیا چیز اس کے بعد اس کا intro بتائیں گے اس کی بیگراؤنڈ کو کیسے start کرنا ہے اس پہ suggestion کیسے دینی ہے یعنی وہ paragraph کیسے start کرنا چلیں وہ دیکھیں دوستو ہم آگے ہیں present situation بھی اب دیکھیں اس کو میں آگاز کرنے لگا ہوں کہ at present the issue of weak economy pro head the country to the brink of an implosion دیکھیں کتنی اچھی line ہے آپ نے ہر کوشش کرنا ہے ہر paragraph کی جو آپ کی line ہو start ہو eye catcher ہو اچھا ہو تاکہ وہ اس پہ ایک اچھا impact پڑے اب میں اس کی طرح move کرتا ہوں کہ جو crisis یہ ہے in order to tackle an ailment one has to go to the main قاضis اب قاضis جب discuss کرنے لگیں کہ قاض کیا ہے تو ہم نے کہ کسی بیماری کا جب علاج کرنا تو اس کی main قاض کو ڈھونتے ہیں that has triggered the issue تو یہ agencies to بہت اچھا wording start کرنے کے لئے اس کے لابہ قوٹیشن کو یہاں پہ دیں گے اس کے بعد دوستو آگے move کرتے ہیں کہ historical background کو دیکھیں گے اس کو کیسے دیکھیں گے یہ دیکھیں میں نے کتنی اچھی line سے اس کا آغاز کیا کہ since the inception the beginning of Pakistan the weak economy has bottled out the need myth of stability یہاں پہ کوٹیشن کوئی ہے تو دے دیں نہیں تو آپ اس کو explain کر دیں اس کو پھر اس کے بعد دوستو اس کے facts کو کیسے آغاز کیا گیا ہے دیکھیں کہ پاکستان has been fighting یعنی جو efforts different مطلب concern parties پاکستان has been fighting tooth and nail to fix the issue یہاں پہ کوٹیشن دیں پاکستان نے کیا کیا مطلب بھی تک کیا اس کے بعد suggestion ہے the situation needs urgent remedial measures as it has caught the climax تو اس کے بعد یہ word اس word سے اس کو کنکلور کریں to capital in short تو اس طرح کے words لے کے 150 hundred word کا کنکلور کر دیں یہ جو ہم نے پیویس ویڈیو میں پانچ اس کے الواد مت discuss کیے تھے کہ اس میں آپ نے اینٹرو میں ایک برائیٹ سٹارٹ لینا ہے جس میں چار چیزیں میں نے آپ پیویس پیج پر بتا دی ہیں ایک سٹیٹمنٹ ہے اس کے لاوہ آپ اس کو بتائیں گے اس کے لاوہ آپ جنسز کو سبسکرائب کریں اور کمیٹ سیکشن میں اپنے رائے دیں اپنا خیار رکھیں فی مان اللہ حافظ نیکس ویڈیو میں دیکھیں انشاءاللہ کہ کنکلیوزن کیسے لکھنا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے ایسے کیسے ہوتے ہیں اور پھر کچھ میں آپ کو سججارشن دوں گا انشاءاللہ ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا اپنا خیار رکھیں فی مان اللہ حافظ